السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں میں زاجہ علی بخیر ہوں گے یہ تعویز کرو پندرہ منٹ میں محبوب کی کال آئے گی پیار کال نہیں کرے گا تو بے ہوش ہو جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نقش یہ پندرہ منٹ کے اندر اندر محبوب کی کال لانے کا وظیفہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر محبوب آپ سے بات نہیں کرے گا کال نہیں کرے گا تو بے ہوش ہو جائے گا یہاں پہ بے ہوش ہونے سے مراد محبوب اس قدر پریشان ہو جائے گا کہ اس کا جینا مشکل ہو جائے گا یعنی اس قدر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہر حال میں آپ سے بات کر کے ہی رہے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا تقلیف دینا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے جوکیشنل پرپس کے لیے ہے اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا محبوب جو آپ کے ساتھ میں تھا اب وہ دور چلا گیا ہے اس نے آپ کا فائدہ اٹھایا ہے مگر اب وہ دور چلا گیا ہے اب آپ سے بات نہیں کرتا اس نے آپ سے جسمانی تعلق قائم کیا یا ہر طریقے کے چیزیں ہوئیں آپ دونوں کے بیچ میں شادی وغیرہ کا وعدہ کر کے اب دور چلا گیا ہو تو اپنے محبوب کو پوری طریقے سے محبت میں پاگل کرنے کے لیے اس وظیفے کا اس تعویز کا اس نقش کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک سفلی نقش ہے اس نقش کے ذریعے سے محبوب کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہوگی کہ صرف پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کو آپ سے بات کرنی ہی پڑے گی اگر وہ دور رہتا ہے تو فون کال کرے گا قریب رہتا ہے تو فون کال بھی کر سکتا ہے اور خود ملنے کے لیے بھی آ سکتا ہے یہ زبردست وظیفہ ہے زبردست تعویز ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور آزمائے تو آئیے جان لیتے ہیں یہ تعویز کس طریقے سے کام کرے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے بلکل آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادہ کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی یہ دو چیزیں آپ کو لے لینا ہے یہ تعویز کسی بھی دن بنایا جا سکتا ہے اس کے بنانے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کسی بھی دن کسی بھی ٹائم بنایا جا سکتا ہے کسی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے آزبین کے لیے بنا لیں اپنے شوہر کے لیے بنا لیں اپنی وائف کے لیے بنا لیں یا اپنے محبوب یا محبوبہ کے لیے بنا لیں جو بھی روڑ گیا ہو ناراض ہو گیا ہے یا کوئی اجنبی شخص ہو جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے آپ کی محبت میں گرویدہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ تعویز آپ بنا سکتے ہیں تو بنانے کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی ویڈ کے کو سب سے پہلے لکھنا ہے فرعون پھر آپ کو لکھنا ہے فرعون پھر فرعون پھر فرعون اس کے بعد اسی طریقے سے لکھنا ہے شداد پھر شداد 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 پھر یہ حامان لکھا ہوا ہے پہلے یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے بہت آسان تھا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ بہت آسان سامل ہے تو اس کو اس طریقے سے لکھ لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے جو ہے آپ کو لکھنا ہے الحب جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا گیا اپنی ماں کا نام لکھیں پھر علا حب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا گیا اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھا جا سکتا ہے آپ جو ہندی انگریزی میں لکھیں گے تو ہندی انگریزی میں جدھر سے جو لکھا جاتا ہے ادھر سے ہی لکھا جائے گا اور اس کے بعد میں جب یہ اس طریقے سے نقش تیار ہو جائے گا تو اس نقش کو فول کر لینا ہے پورا موڑ لینا ہے موڑنے کے بعد میں اس نقش کو کالی پولتھین میں کر کے دبا دینا ہے کالی پولتھین میں کر کے بنا کے رکھ لینا ہے اس طریقے سے پورا کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کو رکھنے کے بعد میں پھر آپ کو اس کو لے جا کر کے کہیں ایسی جگہ پہ دبا دینا ہے مٹی میں جہاں پہ لوگ کم آتے جاتے ہو جیسے کی کوئی باغ ہو گیا یا کوئی کھنڈرات ہو گیا کھنڈرات ہو گئے یا باغات ہو گئے یا اس طریقے کی جگہ پہ جہاں پہ لوگ نہیں آتے جاتے ہیں یا کم آتے جاتے ہیں وہاں پہ لے جا کے دبا دیں مٹی تھوڑی سی ہٹائیں اور مٹی میں دبا دیں انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ منٹ کے اندر اس تعویز کا اثر ہوگا پندرہ منٹ کے اندر اس کا کمال آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بہت زبردست تعویز ہے اس تعویز کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو میری طرف سے اجازت ہو جائے گی ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے ہدے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے